بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری بلوچستان کے زلہ کولہو میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو افسران نے جام شہادت نوش کیا دھماکے کے نتیجے میں میجر جواد اور کیپٹن سغیر نے شہادت پائی اور مادار وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پاک فوت کے شعبہ تعلقات آمہ یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قابل اعتبار خفیہ اطلاع پر بلوچستان کے علاقے کولو میں دس فروری کو کاروائی شروع کی گئی تھی تاکہ دیشت گردوں کو آزادانہ کاروائیوں سے روکا جائے بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں کاروائی کے دوران دیسی ساختہ بم کا دھماکہ ہوا اور کاروائی کرنے والی پارٹی کے قریب دھماکے کے نتیجے میں دو افسران شہید ہو گئے ہیں دھماکے کے نتیجے میں میجر جواد اور کیپٹن سغیر نے شہدت پائی اور مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا دیشت گردوں کے خلاف کاروائی جاری ہے تاکہ امن کے دشمنوں کو قابو کیا جائے دشمن اناثر کی جانب سے اس طرح کے بزدلانہ اقتماد بلوچستان میں بڑی محنت سے حاصل گیا گیا امن اور استعقام سبوتاج نہیں کر سکتے سکوٹی فورسز اس طرح کے اقدامات اپنے خون اور جان کی قیمت پر ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہیں کولو کے وسطی علاقے ترمڑ میں سکوٹی فورسز کی گاڑی معمول کی گشت پر تھی کہ سڑک کنارے نصب بم کا دھماکہ ہوا دھماکے میں دو سکوٹی اہلکار جانبہ جبکہ تین زخمی ہو گئے جنہیں کولو کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر یعنی ڈی اٹ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا واضح رہے کہ چار فوری کو بلوچستان کے زلہ گوادر کے علاقے جیوانی میں برودس رنگ کے دھماکے اور اس کے بعد مسلح عسکریت پسندوں کی جانب سے گھات لگا کر کیے گئے حملے میں ایک فوجی شہید اور ساتھ زخمی ہو گئے تھے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد